ناظرین آئیے آپ کو میں جیل لیے چلتا ہوں گھورائیے نہیں آپ کو فزیکل نہیں خیالات کے ذریعے لے کے جانا ہے کیونکہ بات کرنی ہے ایک سزائے موت کے قیدی کی کال کوٹری ہے قیدی کی آخری گھڑیاں ہیں اس نے بڑے جرم کیے ہیں چوری بھی کی ہے ڈکیتی بھی ماری ہے اور قتل بھی کیے تھے آخری خواہش پوچھی گئی تو کہتا ہے بجھے اپنی ماں سے ملنا ہے ہو سکتا ہے اس وقت جیلر اور ان لوگوں نے سوچا ہو کہ آخری وقت ہے ماں سے معافی مانگے گا آخری ملاقات محبت بھری ہوگی ماں کو بلایا گیا اور جب قیدی اور ماں کی ملاقات کروائی گئی تو ایک عجیب بنظر لوگوں نے دیکھا کہ اس قیدی نے جھپٹ کر اپنی ماں پر حملہ کر دیا اور اپنی ماں کو زخمی کر دیا لوگ پڑے حیران ہوئے اسے لان تان کرنے لگے کہ تیرا آخری وقت آ گیا اور اس وقت تو اے بدبخت ماں سے معافی مانگی جاتی ہے ماں سے دعا لی جاتی ہے تم ماں پر ہی حملہ کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیوں کیا میں نے حملہ اس لئے کیا کہ میرے یہاں تک پہنچنے کی جو ذمہ دار ہے وہ میری ماں ہے یقین ان اس نے درست نہیں کیا لیکن اب ذرا بات سنیے گا اس قیدی کی کہتا ہے جب میں اسکول میں تھا چھوٹا بچہ تھا تو اپنے کلاس فیلو کی کوئی چیز چونی کر کے لے آتا تھا کبھی پینسل لے آتا تھا کبھی روڑ لے آتا تھا میری ماں مجھے ڈانٹی نہیں تھی بعض وقت تو مسکر آتی تھی مجھے حوصلہ ملا میں نے محلے میں چوریاں کرنا شروع کی گھر میں نیا نیا سامان آیا مگر مجھے کسی نے روکا نہیں بڑھتے بڑھتے بین بڑا چور بنا پھر ڈکیتوں کا گرو جوائن کیا پھر قتل بھی شروع کر دیئے اور آج سزائے موت کا قیدی بڑھ گیا چو کچھ میں یہاں تک ہوں میری ماں کی وجہ سا یہ بحث الگ ہے کہ ماں سے یہ برطاؤ بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن سبق کیسا ہے ہمارے بھی تو بچے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا بچے ماں باپ سے ہی سیختے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں پر بڑا امپیٹ پڑتا ہے دیکھیں نا جن گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں عبادتیں ہوتی ہیں درود ہوتی ہیں ناتیں ہوتی ہیں تلاوت ہوتی ہیں بچے اسی سے اس کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب امی ابو کو یا دادہ دادی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں وہ بھی ساتھ جا نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں نماز پڑھنا آتی نہیں مگر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ گھر میں ماحول اچھا ہوتا ہے اور جن گھروں میں لڑائی جگڑے ہیں گالی گلوچ ہے بے حیائی کی باتیں ہیں بعض اوقات وہ بچے باہر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اب آپ غور کر لیجئے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے ہمارا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے رب کا کلام فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی آل کو اپنے بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے ہمیں اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے فیملی کو بھی بچانا ہے لیکن اگر آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے پہلے خود نیک بننا ہوگا ہم جھوٹ بولیں اور کہیں بچے سچے ہو جائیں ہم حرام کام کریں اور کہیں بچے حلال کام کریں یہ ڈیفکلٹ ہے اور دیکھیں نیک اولاد تو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی کیا ہم ایسی اولاد تیار کر رہے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لئے صدقہ جاریہ کا باعث بنے یا خدا نہ خاص تھا ایسی اولادیں اس کو خود بھی نماز پڑھنا نہیں آتی ہم نے دیکھا ہے کہ ماباپ کا جنازہ ہوتا ہے مگر بیٹا جو ہے وہ جنازہ پڑھنا نہیں جانتا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارا جنازہ پڑھا ہے کاش ہم اپنی اولاد کے ایسی تربیت کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا احتمام کیجئے کیونکہ ہم سب نے مل کر جنت میں بھی تو جانا ہے میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے پورے گھرانے کو جنتی گھرانا بنا دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم